آپ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جب تک میری بیگر میرے ساتھ بیٹھی ہے میں بہت اچھا ہوں اور آپ نے عوام کے ریاکشن سے دیکھ لیا جیسے انہوں نے آپ کا استقبال کیا بڑے ریسنٹ ٹائمز کے میں نے دیکھا ایک نوٹ جسٹ ٹیلیویجن اینڈ فلم آپ سوشل میڈیا کے بھی ایک بڑے فیوریٹ کپل ہو چکے ہیں دونوں اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے ایکچلی نہیں سر آپ نے کچھ کیا تو پھر ہمیں ایسا کومنٹ کرنا پڑتا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یہ ان کی محبت ہے بھائی ہم تو بہت شکر گزار رہے ہیں ان کے تمام لوگوں کے لیکن وہ زیادہ تر ان کی وجہ سے ہے اچھا ان کی وجہ سے ہے یہ ویسے مجھے یہ بتائیے زمین آنٹی کہ بول فلم آپ نے دیکھی تھی اس فلم کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ شخص جو ہیں وہ امان علی کے ساتھ اتنے رومانٹک ڈائلوگ بول رہے ہیں تو تب آپ کو اندازہ تھا اس وقت ابھی خیال آیا تھا ذہن میں آپ کے نہیں اس وقت نہیں آیا تھا اور آپ نے وہ فلم دیکھی تو آپ کو کیسی لگی تھی ان کی ایکٹنگ اس کے اندر ایکٹنگ بہت اچھی لگی تھی ایکٹنگ بہت اچھی لگی تھی بلکل بہت اچھی لگی تھی اور میں ان کو بلکل جانتی بھی نہیں تھی اور میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون ہے جس کو مطلب you know how it is کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ٹیلی ویژن میں فلم میں کہ زیادہ تر لوگوں کو میں پہچانتی ہوں جی جی تو میں بڑی حیران ہوئی میں نے کہا یہ کون شخص ہے انہوں نے شویب منصور نے کہا یہ ایک ایسا شخص نکالا ہے کس دنیا سے آرہا ہے میں نہیں جانتی تھی اتنا لیڈ میں کیریکٹر کرنا پہلے تو آپ کہتی تھی نا کہ یہ کون ہے اب آپ کہتی ہیں یہ میرے وہ ہیں you didn't know him from before no not at all ذاتی طور پہ ہماری ملاقات نہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے میرے ساتھ بھی سیم تھا کیا حالانکہ میں جانتا تھا ان کو لیکن فلم دیکھنے کے بعد میں نے دو دفعہ فلم دیکھی دوسری مرتبہ پھر میں نے کسی سے جا کے کنفرم کیا کہ یہ مندر صاحبی ہیں میں کھو گیا اس فلم کے اندر کیریکٹر کے اندر اتنا تو مہر کیسے آئے بعد میں وگر یہ بالکل ان نے ایسا کہا کہ she didn't know آپ واقف تھے مہترمہ سے دیکھیں میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا ان کے کاند کے بارے میں 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 نے سنا ہوا تھا لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی اور منزب ای بلیو لوڑ پیپل میں بھی شاید نہ جانتے ہو آپ جرمنی رہتے تھے پچاس سال جرمنی میں رہے ہیں جی تو وہاں پہ اس زمانے میں ہمارا ٹی وی شاید نہ پہنچ باتا ہو اور آپ کام نہیں ہے دیکھو تو آپ کو ایسے پتا تھا کہ ایک ہین خاتون جو کہ پاکستان میں بڑا زبردست کام کرتی ہیں اور بہت ریگلرلی she has been working for 45-50 years بلکل تو اس کے بعد آپ نے پھر ان کو حقیقت میں دیکھا نہیں بھئی یہ نہیں ہے کہ میں نے پلان کر کے تو ان کو بیسنے کی کوچش کیا یہ نہیں ہے وہ اتفاقن ہوتی ہے چیز ٹھیک ہے ہم نے ایک سیریز میں کام کیا جی دھوک کی دیوار میں جی بالکل تو وہاں میں میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی اچھا تب آپ سے ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیا حسین و جمیل شخص گرین آئیز اور اتنا رنگ روپ اور یہ ساری یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے میں ان کے بحاف میں وہ منظر کھیچ رہا ہوں کہ جو پہلی بار انہوں نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا واہ واہ کیا خوب روش شخص ہے یہ کہاں تھا سر ہم اس لیے یہ باتیں کریں ہم لڑکی والے ہیں نا ہاں ویسے آپ کو یہ شاید نہ علم ہو مندر صاحب کہ مجھے جو پہلا چانس اس فیلڈ کے اندر دیا وہ سمینہ آنٹی نہیں دیا تھا اور یہ جو بھی میں کرتا ہوں اس کی ذمہ دار ایک طرح سے یہی ہیں اور میں اکیلا ہی نہیں ہوں وہ اور احمد بھٹ یہ ہم تینوں کو ایک ہی ڈرامے کے اندر آج سے کچھ بیس اکیس سال پہلے انہوں نے چانس دیا تھا اور ابھی اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے تھے ساڑی تھے جان چھوٹی دیں بسو یار یہ بڑے پتے کی بات کی ہے ویسے ام شور سر آپ نے اب تو you know now you know her and you have known about her life نہیں نہیں ابھی بھی نہیں دیکھیں یہ ایک پروسس ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں ایسی کو بات نہیں ہے آپ ایک انسان کے ساتھ رہے ہیں چھ مہینے رہے ہیں تو آپ کا سب کچھ پتا چل گیا کہ وہ ہے کون ہے یا اس میں مختلف اور چیزیں جو ہیں وہ جو چلیں میں آپ سے اس طرح پوچھتا ہوں آپ نے ان کے موڈز کے ڈیفرنٹ میں سے آپ کو پوچھنے کی بڑی عادت آئی سر میں کیا کروں مجھے رکھا ہی نہیں مجھے اس لئے میری جو ڈسکرپسن ہے وہ یہ ہے کبھیلا مجھے بتائیے کہ آپ نے وہ والا ان کے موڈز کے اینگلز دیکھے ہیں جس کے اندر یہ بہت ایک ڈکٹوریل قسم کی پاورز ایکسیکیوٹ کرتی ہیں نہیں نہیں میں بتاؤں میں ان کو جو ہم نے بھکتا ہے وہ ہم بھی تو بتائیں گے وہ والا آپ کو دکھائے ہیں انہوں نے نہیں مجھے دکھا لیں کہ زورت نہیں ہے وہ کرتی ہیں یہ کرتی نہیں ایک اور بھی ان کا ایک بڑا زبردست موڈز کا اینگل ہوتا ہے جو بڑا مجھے ہمیشہ انٹرسٹنگ لگتا ہوں کہ ہم اس وقت بہت ینگ تھے تو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ کیا ہے موڈ کہ جس کے اندر آپ ان کو بتائیں کہ باہر آگ لگ گئی ہے تو یہ آگے سے کہتی ہے تو میں کیا کروں اب انہیں کہیں کہ ابھی وہ آگ جو ہے وہ ہمارے گھر تک دروازے تک آگئی ہے ہاں تو کیا ہوا اگر آپ کہیں کہ خدا نہ خاصتہ میں کچھ ہو جائے گا ہاں تو کیا ہوا مر جائیں گے کیا ہو گیا ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی دھیمی مزاج ہے بالکل تحمل ہے تحمل بالکل اور وہ سر تحمل پیدا کرنے میں ہمارا بڑا عمل دخل ہے نہیں شب مجھے لگ تو نہیں رہا ہے میرے جیسے اس ٹی وی انڈسٹری کے اندر اتنے بیٹھے ہوئے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو اپسٹ کیا ہوا ہے اپی کے بارے میں کہ بہت سخت ہیں غصے والی ہیں لیکن جب میں نے فلم کی اپی کے ساتھ لوڈ ویڈنگ تو قسم سے تین تین چار سر کھنٹے بیٹھیں کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں بڑی محبت کے ساتھ سب کو سکھا بھی رہی مجھے بھی میری پہلی فلم تھی تو بڑا گائیڈ بھی کیا ایسے کرو یہ کرو وہ کرو تو میں سوچ رہا ہوں کہ لڑائی کے دوں نہیں ہیں مجھے مجھے بتائیں آپ صاحب اتنا عرصہ جرمنی رہے ہیں تو آپ کو لے کے گئے جرمنی ہاں میں گئی تھی لاسٹ یر اچھا تو آپ نے سر ان کو دکھایا جرمنی ان کی خواہش تھی کہ میں ان کو ہر قیمت پہ جو سرحد ہے جرمنی اور جاپان کی ان کی خواہش تھی کہ ہر قیمت پہ میں نے وہ دیکھ رہی تو وہ دکھائی آپ نے کہا وہ نے دکھا دے پایا باقی نہیں برلین کافی ہم باقی آپ گھومیں اور ان کو کوئی اپنا کیونکہ امشور انہوں نے اتنا نہیں منظر صاحب نے دیکھا ہوا مگر ما شاہ اللہ آپ کا باڈی او ورک بھی اتنا زیادہ ہے کہ دیکھنے تو انسان پورا دیکھ ہی نہیں سکتا مگر کوئی چیدہ چیدہ موٹے موٹے آپ نے ان کو بتائے ڈرامے فلمیں کہ یہ آپ میرے دیکھیں اور کام چیک کریں نہیں میں نے ان کے کام کی وجہ سے میری جو قربت ہے میری بیگم کے ساتھ وہ کام کی وجہ سے نہیں ہے نہیں سرم اگر کچھ چیزیں پیکیج میں بھی آتی ہیں نہیں میں دیکھتی ہوں آپ بھی نہیں دیکھتی نہیں وہی جو پہلے دیکھا شادی سے پہلے وہ دیکھا اس کے بعد کچھ نہیں لہی کے بعد میں نے ان کی فلم دیکھی ہے انتظار اچھا ٹھیک ہے ان کے ساتھ مل کے دیکھی بس وہی ایک اس کے علاوہ جو اتنا کام ہم لکھ لکھ کے مر گئے آپ نے ایک بھی نہیں دیکھایا انہوں سے کام انتظار فلم ویدے ویدے آپ پڑھ کے کہا آپ کی کیمیسٹری اچھی رہی ہے آپ کی کیمیسٹری اچھی رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں جب سر نے آپ کو پرپوز کیا تھا آپ نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی یا سوچنے میں ٹھوڑا ٹائم لیا تھا ٹائم لیا تھا آپ نے اتنا کام کیا ماشاءاللہ انڈسٹری میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ایکٹرز کی سیلیکشن کا وہ ٹرائٹیریا نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا کسی دور میں آپ نے بہت بہت انڈسٹری کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویکیوم میں یا کہیں ایک جگہ میں سٹیٹک تو نہیں رہ سکتی لائف has to go on things have to change اور میں نے دیکھا ہے بہت چینج دیکھا ہے مگر جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ کریکٹر کی سیلیکشن میں کوئی فرق پڑایا یا کیا نہیں ہمارے جو ایکٹرز ہیں میں واقعی میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں بہت محنت کرتے ہیں بہت لگن سے کام کرتے ہیں